اسلام علیکم میں ہوں عبدالحق شیخ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزنس ٹاک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام پروڈیکٹ پروڈیکٹ اور بزنس کو پرموٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اسی طریقے سے آج ہم آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے سب سے بڑی چیز جو اس وقت ہمارے ساتھ کراچی میں ہے وہ ہے ائر ٹیکسی ائر ٹیکسی کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں یہ جو اس وقت ہم لوگ جو بائر روڈ جا رہے ہوتے ہیں اس کی سرویسز آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ہیں اور کتنا ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ کراچی شہر میں ایک بہت زبردست سرویس شروع ہوئی ہے وہ ہے ائر سرویس یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکائے ونگ پرائیوٹ لیمیٹڈ اسکائے ونگ پرائیوٹ لیمیٹڈ نے یہ ائر ٹیکسی سرویسز شروع کیے اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ ایڈمن مینیجر تصدق حسین گلانی صاحب ہے اور تصدق حسین گلانی صاحب سے ہم تفصیل سے اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ ائر سرویس جو ہے کس طریقے سے یہ مینج کر رہے ہیں کراچی سے اور یہ کہاں تک جاری ہیں کس ریٹ میں جاری ہیں کس طریقے سے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں اور کس طریقے سے ہمارے ملک کے عوام کو اور کراچی کی عوام کو یہ سہولت دی جاری ہے اس تمام سہولیات کے بارے میں اور اس کی کتنی کیپیسٹی ہے کتنے پیسنجر بیٹھ سکتے ہیں یہ بہت کچھ ہے اور بہت سارے سوال آتے ہیں جو ہم لوگ اس وقت پوچھیں گے تصدق حسین گلانی صاحب سے آئیے جی جی ناظرین ہم گلانی صاحب کے ساتھ موجود ہیں تو آئیے تفصیلی بات جو ہے گلانی صاحب سے کرتے ہیں سر کسے ہیں آپ چھیک ہیں بس بس کلاس یہ اسکائی ونگ کے بارے میں سر ہم نے بہت سنا تھا کہ یہ مطلب ائر ٹیکسی کے لیے آپ لوگوں نے کوئی ایک نیا شروع شروع کیا ہے پبلک کے لیے کہ کس طریقے سے یہ سہولت دی جاتی ہے کہ آپ نے بتایا ہے اپنے بارے میں کہ ہم لوگ جو ہے پاکستان کے کس کس حصے میں کام کرتے ہیں یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس کے بارے میں تفصیلی چیزیں بتائیں کہ اس کا ونگ پرائیویٹ لیمیٹید بیسکلی کیا کام کرتے ہیں سب سے پہلے شکریہ آپ یہاں ہمارے پر تشریف لائے اس کا بیسک پرکتہ ہے کہ جیسے آپ کو ایک ملویسی میں جانا ہو کہیں پہ جلدی جانا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے ٹیک ہے جیسے آپ کوئی ایک ڈاکٹر ہے اس کا اپریشن ہے سوپر نو بجے ہیدر آباد آپ کو تھا جیس پیشلس بڑے بیزی لوگ ہوتے ہیں صحیح ہے تو یہاں سے وہ آٹھ بے جائے گا نو بجے پہنچے گا ہدر آباد دو تین گھنے میں اپنا اپریشن کرے گا اس سے مریض کا اس کے بعد سیکنڈ پیشلس بڑے تین چار بجے کراچی میں تو اس کو وہاں بھی آ جائے گا وہاں بھی اپریشن کر لے گا ٹھیک ہے اس طرح بھی مکلا ہے مثلا آپ کی اس کی پیشی ہے نو دس بجے سکھر میں ایک دو بھنٹے بھی گزارے گا اس کی شام کو پیشی یہاں کراچی میں بھی دبر دست پس کلاس تو یہ ایک ایسی سہولت ہے جو پہلے نہیں تھی پہلے نہیں تھی ابھی دیکھیں آپ ائرلین میں جاتے ہیں تو ان کے فکس ٹائمیں ہیں آپ چین نہیں کر سکتے ان کے ٹائمیں بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے تو یہ آپ کو کسی وقت بھی آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اینی ٹائم آپ جا سکتے ہیں اور پھر دوسرا یہ بہت چیپ ہے انگینس پر ٹھیک ہے بہترین زبرتست ہاں جی بہت کام میں ہیں اور ہم نے یہ بہت اچھا سسٹم شروع کیا ہے پبلکی بہت ڈیمانڈ تھی والحمدللہ بہت کام جاب ہوئی ہے بلکل سر یہ تو بلکل پبلک کی ڈیمانڈ تھی کہ اس وقت ہمارے لئے ائر سروس کی بہت سخت ضرورت تھی کراچی شہر کو تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ پیشنٹس وغیرہ کے لئے اور اس کے علاوہ جو کورٹس وغیرہ میں جو ہماری حاضریاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کو کم کرنے کے لئے جوہے مطلب اس کے ٹائم کو کور کرنے کے لئے جوہے یہ سب سہولت آپ دے رہے ہیں بلکل یہ ہے دیکھو رہے ہیں ایر عامللس یا آپ ایر عاملس کے لئے اس کو سکتے ہیں اوپ ایک بندہ ہاہٹ پیشنٹ ہے کہ اس کو جہانے کائیں بلکل ہے بلکل ہے جو شٹنگ پیشنٹ ہے جو بیٹھ کر سکتے ہیں ایکن وہ وکک کلی ویری کوککلی ہم جائیں گے گھنٹے میں اٹھا کے لاکھے دے رہیں گے واپس بلکت صحیح ہے یہ بڑے لوگ اس میں بڑے خوش ہوئے ہیں اس میں ہم نے یہ کیا یہ کام جاب پریشن زبردہ دو تین ایسے پیشنٹ لائے ہم ایک گردو کا مریض تھا ہم اس کو اٹھا کے لائے ہم نے اندرون نسن سے ہم نے پچا دیا اسی ٹیو میں اچھا سر یہ جب آپ یہاں سے یہ سروس لے کے جا رہے ہوتے ہیں سکراچی جا رہے ہوتے ہیں اور سکھر جا رہے ہوتے ہیں تو اس سے آگے یہ سروس آپ کہاں کہاں تک دے رہے ہیں فلحال جو ہے نا اچھلی اس کی بہت زیادہ معلوم نہیں کہ تنی پریزید رہی ہوگی بلکل پرگام تھا ہمارا پورے پاکستان میں تھا لیکن جہازوں کے شنٹیج کی ویسے فلحال ہم نے یہ اندرون سن اور اندرون بلوچستان تک محدود کیا ہوا مطلب دو صوبوں کو ابھی فلحال آپ کور کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد تین چار مہنے کے اندر ہم پورے پاکستان کو کوئیش کریں گے ہم نے آڈر دیا ہے نئے جہازوں کا زبردست جو نئے جہاز آئیں گے انشاءاللہ ہم پورا پاکستان کور کریں گے فرس کلاس کیونکہ بہت ڈیمارڈا ہے کنجاب سے اور کیسے بہت کارنے آتے لیے لیکن ہم فلفل نہیں کر سکتے ہیں فلفل نہیں کر سکتے ہیں بڑا مسئلہ مارکتے ہیں جو ہے وہ سکھر ہم لوگ سرویس کر جاتے ہیں آرام سے پہن جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اب ہم تو موجود ہیں اس وقت کراچی میں ہم کراچی سے جا رہے ہیں سکھر جا رہے ہیں بلوچستان جا رہے ہیں بلوچستان کے کسی علاقے میں جا رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ وہاں سے سرویس کو کس طریقے سے آپ منیج کرتے ہیں یہاں کی تو چلے ہمیں بہت اچھا ہے کہ یہاں کا بندہ چلا گیا واپسی بھی آ گیا اور جو وہاں کا بندہ ہے وہ کیسے آپ اس کو کرتے ہیں اس کا ایسی طرح ہے جو آپ کا نیرست اے پورٹ ہے وہ وہاں نہ پڑے گا ٹھیک ہے جہاں بلوچستان میں یہ سندھ کے اندن نیرست اے پورٹ پہ آج ہیں یہاں کوئی لینڈنگ سٹرپ ہے تو وہاں سے آپ کو ازیلی کری کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اس طرح سے مطلب آپ چیزوں کو جو ہے وہ مینج کر رہے ہیں کوئی پرابلم نہیں کوئی پرابلم نہیں کوئی پرابلم نہیں جو ہے وہ کتنی آپ کی جو ہے وہ برانچیز ہیں دیکھے فیلال تو ہم کراچے سے پورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن فیوچر میں ہم ابھی ابھی انٹینڈر جیتا ہے ریسکیو 1 1 2 پنجاب کا اے ریسکیو 1 1 2 2 ٹھیک ہے اس کے لئے بھی انشاءاللہ امیدہ کہ ہماری فائنل باچیت ہو رہی ہے ابھی انافیشل ہے تو ہم ملتان سے پورٹ کریں گے اے ریمولیس پنجاب کے لیے پھجاب کے لیے آپ کا کہنا ہے کہ آپ ملتان سے آپ کے لیے ملتان سے آپ پورٹ کریں گے ملتان سے اسلامباد اور لاہر سے ہم نے اے ریمولیسا ہم نے ٹینڈر لنے ووہن کر دیا آرلیہ ہے اچھا اس کی آپ کی سکای ون کمپنی کی اے ریمولیس بھی ہے جی اے ریمولیس میں ہیا ہے ہماریравляی ہیا ہے چل رہا ہمارے پاس اے ریمولیس کی جالہ ہے آرلی ریمولیس کون سے والے ہیں سر ہا پیپر صنی کا اوکے دبل انجن والے جہاز ہے چھیک ہے وہ ارامولیس کے لئے اسے آپ نے سٹیچر پر لیٹ کی بھی جاستہ ہے جو کٹیکل پیشنٹ ہے جو بیٹھ نہیں سکتا ہے وہ ہم اس کے ساتھ موگ کرتے ہیں اوکے تو پیشنٹ آپ اس میں بھی تو لے کے جا سکتے ہیں ہاں اس میں سٹنگ پیشنٹ جا سکتے ہیں لیکن جو بیڈلی زخمی ہے جو سٹیچر پر جاتے وہ نہیں جا سکتے کیونکہ اسے چھوٹا جہاز ہے لیکن جو سٹیچر پیشنٹ ہے وہ ہم بڑا جہاز پر لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے اوکے تو سر اس میں کیپیسٹی کتنی ہے اس کیپیسٹی ہے چار سیٹین ٹوٹل اس کے اندر ٹھیک ہے ایک پائلٹ گائے گا اور تین پسنجر جا ستے ہیں ٹھیک ہے سٹنگ پسنجر جس میں آپ پیشنٹ بے لے جا ستے ہیں آپ نالول بے جا سکتے ہیں کوئی سمسر نہیں ہے ٹھیک ہے سٹنگ پیشنٹ ہائے وہ ہی جا سکتے ہیں جسی ہی لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر سامان کئی کارگو آرگو کا چاہئے سامان کے ساتھ جانا چاہےouched زیادہ سامان نہیں نہیں لے کے جا سکتے تو کیا کیا کر رہی ہے نہیں زیادہ نہیں لے جا سکتے ہیں محمولی سامان جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ步سکی یہ پاسنجر ہے یہ بڑا جہاز تو اینے چھوٹا جہاز ہے تو اس لئے اسکی لproduction ہے توٹسی اچھا صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا رہا ہوں کہ اگر کہ میں یہاں سے یا کوئی بھی آپ کے یہاں سے ہم کراچی سے ہم پوچھ گئے گوادر ٹھیک ہے جی اچھا جی گوادر پہ ہمیں ون سائٹ چاہیے تو کیا پوسیبل ہے ہاں بالکل پاسیبل ہے آپ ون سائٹ بے جا سکتے ہیں اوکے یہ تو نہیں ہے کہ ڈبل سائٹ ہم نے جانا ہے تو ہم نے آنا بھی ہے ایسا تو نہیں ہے نہیں دیکھیں اس کا جو ڈبل سائٹ چارج کیا جاتے ہیں اسکی ائری سائٹ پے جائیں گے آپ کو دبل سائٹ چارجیا جاتا ہیں ہم نے دونوں سائٹ کیezے اگر آپ سائٹ گ方面 جائیں گے آپ께 کس جاتい پابل پہ جائیں گے جو آپ نے personeین چارج کرے دیبل problems جو اگر ایک سائٹ پے جائیں گے تو یہ اپس کا نقصہ ہے ٹھیک لیکن کہ ہمارا فیل براum Poransہ پر جائیں گے تو ہمن خرچ ہے 입ہد کر کے خالی اپس کا ک 뭔가 سائٹ کیوں گے اس کیا نہیں ہے انصار پڑ رہے ترک رہے گا اس کا ممکن نہیں ہوتا ہے اوکے تو وہاں سے جو آپ کی بوکنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے آپ ایک سائٹ سے جا رہے ہیں تو دوسرے سائٹ کی تو بوکنگ آپ اٹھائیں گے وہاں سے تو وہاں کی بوکنگ کو کیسے منجھ کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے مطلب یہ سروس صرف کراچی سے آپ نے جانا ہے انہوں نے آنا ہے بس یہ جانا ہے جیسے آپ نے گئے آپ چلے گئے ٹھیک ہے اتفاق ہے کہ کچھ اتفاق سے انظار کر رہو وہاں پہ اتفاق ہے دیکن ممکن نہیں ہوتا ہے ممکن نہیں ہوتا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ ابھی تک کچھ لوگ ہیں اس کے اویرنیس کے بارے میں پتا ہے بلکل ایسا ہی ہے دوسرا یہ پیسے والو کی گیم آپ کو بتا ہے بلکل نوڈاوڑ کہ یہ چیپ ہے تو اگر آپ کو کمپیر کر رہے ہیں چارٹر کے ساتھ تو اس ویری چیپ اچھا سر کیا ریٹ چارج کر رہے ہیں ہاں میں بتا ہوں دیکھیں آپ جیسے چار سیٹ والا جہاز ہمیں لے کے جا رہے ہیں ہاں پہ سکھر کی بات کر رہا ہوں ہاں آلماسٹ 2 آور بیتا ہے ہاں نوڈاوڑ پر آور چارج کرتے ہیں اوکے نوڈاوڑ پر آور چارج کرتے ہیں آپ اگر سکھر کی طرف چلے جائیں دو گھنٹے لگیں گے دو گھنٹے آنے جانے کے ایک سائٹی اوکے جانے کے سف دو گھنٹے اپنا کام نفتائیں ہزار روپے آپ چارج کرتے ہیں اب دیکھیں اس کی بجائے گر آپ کوئی فلائٹ چارٹڈ کریں گے اسی اور کمپنی سے وہ آپ سے دس بارہ لکھ چارج کریں گے صحیح کر رہا بلکل صحیح کر رہا تو آپ کے آنے جانے میں آپ کے لیس ان فور لکھ روپیز رہنے گے یعنی کہ ایک بزنس مین کے لیے اچھی اور اپریٹیوٹی کیا آ سکتی ہے بلکل صحیح کر رہا بلکل صحیح کر رہا اور اپنے ٹائم پہ جب جائے جا سکتے ہیں جب چاہے یا سکتے ہیں صحیح کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں میں صحیح کر رہے ہیں اس کے بہت بڑا آپ کو بینفیٹ ہے اچھا سر ہم نے یہ آپ کے سکائے ونگز جو پرائیوٹ لیمیٹید ہے اس کمپنی کے بارے میں سنا ہے بلکل آپ نے سنا ہے ہم بیشکلی فلائن کرواتے ہیں بچے بچے ہم پائلٹ بناتے ہیں ہم کمیشنل پائلٹ تیار کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے پائلٹ ٹرینڈوں میں جا چکے ہیں اور یہ بڑی ہمیں ازاز ہے اور ہمارے یہ انجینئر بھی ٹرینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے کافی دو تین سال میں بہت سارے انجینئر ٹیکنیشن ہم نے دیئے بڑی ٹرینڈ کو بڑی ٹرینڈ کو تو یہاں پہ پاپر کلاسز ہوتی ہیں یہ کلاسروم ہے ایک بیکس ایک کلاسروم ہے وہاں پہ بڑی ٹرینڈ ہمارے پہ فیمیل فلائنگ اسٹرکٹر بھی ہیں اچھا فیمیل فلائنگ اسٹرکٹر بھی ہیں اچھا فیمیل فلائنگ اسٹرکٹر بھی ہیں سٹوڈن نے بہت سی بچے بھی کر رہی ہیں اور بہت سی ٹرینڈ جا رہی ہیں زبردست تو یہ کتنے سال کا کورس ہوگے رہے ہیں سر اس کے بارے میں تھوڑا ساب یہ سر سی پیل جوانا سی پیل کے لیے آپ دو سال چاہیے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس کمپریٹ پائلٹ بنا جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے پی پیوٹ 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 پرائنگ بھی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہی کیس طریقے سے یہ ہوگا ہے که باکی بھی پڑھائی اپنی جاری لکھے ہیں بچے یا صرف آپ کے یہی پر مصل سلسل اللہ امیشن Distress لے کے اور ٹھیک ہے بسکلی اس کے لئے امک کورمتی ہے ایک آپ کے عیج کو 18 سال ہوں کی ٹھیک ہے بچہ ہے ستا سال کا بھی چل جاتا ہے بچہ ہے لیکن FSC ہونا چاہیے حقی اوکے منیوم ففٹی اور سفٹی پرسند ہے اس سے کمنی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور انگلز نے انگلی طرح سے اچھی ہو بہترہ باقی یہاں ٹریننگ میں ان کو چیتہ بنا دیتے ہیں آرہری ٹھیک ہے ان کا سورہ سب کچھ جو کوئے سیلبیس میں ہوتا ہے کافی آکتفور کی کتاب ہیں اور اسازہ جو ہمارے بہت ہی ویل کولیفائید ہیں سی ایسی کولیفائید ہیں سبردست سبردست اور ماشاءاللہ بڑا نام ہے ہمارا سکائی ونگ کا اور ہمیں آپ کو بڑے فہر کی بات بتا رہا ہوں کہ بسلے دو سال میں ہمارے نو پائلٹ سرین میں ایرگرو میں اور فلیجنا میں جا چکے ہیں اوکے یہاں سے جو ٹریننگ کر کے پائلٹ بنتے ہیں وہ ہمارے پرائیوٹ جو کمپنیز ہیں پرائیوٹ جو ہمارے ایرپلین سل رہے ہوتے ہیں اس میں وہ زائر جوپس کے لئے جو ہے اور یہ میں رکار پہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنہ بھی فلائنگ کلم پاکستان میں ایک رکارڈ ہے کہ اس کے سال ڈیر سال میں نو پائلٹ انجکنی ہوئے آج تک رکارڈ ہے سنجینر یہ ہمارے احزاز آنا ہے احزاز ہے آپ کو سیس 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 اور اس طرح سے انجینر بھی مارے بڑے بڑے ایرلین میں جا چکے ہیں کچھ ماشالللہ یہاں تک پہنچے ہیں بڑیک کچی ہوتی ہے ہمارے کل کے بچے آج وہ اچھی پوزیشن پہ ہیں ہیں بہو ہر مسجد اور پراؤ اچھ ہے سر آپ کے ساتھ سوال تو جاری ہیں اور ماشاللہ بہت آپ نے اچھی بات کر رہے ہیں اور اس پیس سمجھا بھی رہے میں بریک لازمی ہے چلے ناظرین چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانب اور بریک سے واپس آتیں ہیں اور مزید سیگمنٹ پہ آپ سے گفتگو کا ناظرین ہم اس وقت واپس آ چکے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں سکای ونگ پرائیویٹ لیمیٹڈ کے انجنئر جو اس جہاز کے ہیں سجاد احمد بھائیو صاحب تو ان سے ہم تفصیلی بات کریں گے کہ اس جہاز کی جو بھی انفرمیشن ہے وہ ہمیں سجاد صاحب دیں گے تو میں چاہوں گا کہ سجاد صاحب سے تفصیل سے جو ہے بات کریں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں اس کے بارے میں صحیح سے سمجھ پائیں آئیے جی اچھا جی مجھے اس آپ نے کہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتائیں گے تو میں چاہوں گا مجھے اس کے بارے میں تمام چیزیں جو ہے بتائیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو چیزوں کو سمجھ پائیں کہ بیسکلی یہ کس طریقے سے چلتا ہے کتنے گھنٹے کی فلائنگ ہوتی ہے اور کمفرٹی بلیٹی اس کی کیا ہے اور اس کی انجن کے کیا معاملاتے تاکہ لوگ پر سکون طریقے سے اس میں اپنے چیزوں کو ارنج کر سکیں جی بالکل میں انشاءاللہ آپ کو ساری تفصیل بتاؤں گا پرسٹ آف آل میں آپ کو بتاؤں گا باقی جہاز آپ نے دیکھے ہوں گے وہ بنے ہوتے ہیں میٹل کے میٹل کے دیٹس کارلڈ ایلمونیم الائی یہ پہلا جہاز ہے پاکستان میں اکیلا جو فرسٹ انٹروڈیوس ہوا تھا یہ پورے کا پورا کمپوزٹ بارڈی ہے پورے کا پورا جس کو کہیں فائبر گلاس کا بنا ہوا ہے تو اس میں کافی ساری چیزیں ہمیں ایک تو لائٹن ویٹ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا وزن کم ہوتا ہے اور وزن اٹھانے کی کیپنسٹی زیادہ ہوتی ہے زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ مضبوط ہے اس کمپیر ٹو ایلمونیم الائی اور یہ آسٹیا کا بنا ہوا ہے اس میں ہم کیونکہ کراچی ایک سمندر کے کنارے ہے جب سمندر کے کنارے کوئی بھی میٹالک چیز ہوتی ہے تو اس میں کروین کی جو نا لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بار بار اس پر کروین ٹریٹمنٹ یہ اس چیز سے بھی فری ہے مینٹیننس وائس اس کے علاوہ اس میں سب سے بڑی جو خوبی ہے اس میں جو انجن ہے باقی جو جہاز ہے وہ کلاتے ہیں ہنڈرڈ ایلیل جو باقی چھوٹے جہاز ہیں ہمارے پاکستان میں اس میں پسٹن انجن ہے جو ہنڈرڈ ایلیل فیول پہ چلتا ہے جو بہت مہنگا اور نیاب ہے پاکستان چھیک ہے باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے اور بہت مہنگا ہے اس کمپیر ٹو دیٹ کہ ہمیں اس جہاز پہ اگر کسی اور بیس پہ جا رہے ہیں سپوز کراچی سے ہم اٹھ کے سکھر جا رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں فیول ارینج کرانا پڑے گا پاکستان میں وہ ابھی فیسلیٹی نہیں ہے کہ آپ نے کمپنی نے جبکہ اس جہاز کا جو انجن ہے بیسیکلی ڈیزل انجن اور اس میں فیول استعمال ہو رہا ہے جیٹ ای ون جو کہ بڑے جہازوں میں استعمال ہو رہا ہے اور وہ ہر جگہ پہ آسانی سے اویلابل ہے اس کے علاوہ وارٹر پولڈ انجن ہے اور اس کی فیول کنزرپشن بہت نامینل ہے یہ ڈیزل انجن ہے جرمنی کا بنا ہوا ہے اور یہ آسٹریہ والوں نے جرمنی سے لے کے اس کے علاوہ اس میں پروپیلر تھری بلیڈ پروپیلر ہے باقی چھوٹے جہاز ہیں اس میں ٹو بلوڈ بلیڈ پروپیلر ہے اور یہ فلی کمپیٹرائز جس کو کہا جائے فیڈک کنٹرول کہا جاتا ہے فل اتھارٹی ڈیجیٹل کنٹرول تو پورا 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 پیلٹ کی انپورٹ صرف اس میں ایک میں آپ کو اگر دکھانا چاہوں تو یہ یہاں پر ایک لیور ہے جس کو کہتے ہیں ہم تھرٹل پیلٹ صرف اس تھرٹل کو موو کرتا ہے باقی جتنی انجن کی سیٹنگ سے وہ کمپیٹر خود کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بہت ایڈوانس جہاز ہے اس میں اگر خدا نہ خواہ سکتا کوئی بھی مال فنکشن آجاتا ہے کوئی بھی مسئلہ آجاتا ہے تو اندر جو نا وہ ڈسپلے آجاتا ہے کہ آپ کے جہاز میں یہ پرابلم ہے تو مینٹیننس وائز بھی بہت زبردست قسم کا جہاز ہے اور اس میں جو کیول کنزپشن ہے وہ بھی جو نا بڑی زبردست ہے اور اس کی رینج سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارا جہاز یہاں سے ٹیک آف کرے تو کنٹینیویسلی ون گو میں کتنا دور جا سکتا ہے بلکل اصل چیز یہ ہے کہ آپ جب سکھر جا رہے ہیں یا بلوچستان جا رہے ہیں تو بیچ میں اسٹرے کرتے ہیں یہ آپ ادھر سے سکھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلوچستان یہاں سے میں گوادر اس جہاز میں پریکٹیکلی خود گیا ہوں یہاں سے کنٹینیویسلی تری اوورس تین گھنٹے کی فلائنگ ہم وہاں گئے ویڈاوٹ ریفیولنگ ہم پھر واپس اسی جہاز پہ اسی ریفیولنگ کے ساتھ تین گھنٹے ہم واپس آئے مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ریفلنگ ہوتی ہے وہ چھ گھنٹے ہم لوگ کر سکتے آٹھ گھنٹے کی ریفلنگ ہو جاتی ہے ایک ریفیولنگ میں تقریباً آٹھ گھنٹے فلائنگ کر سکتا ہے ایک مرتبہ ہم یہاں سے ریفیول کریں تو یہ الحمدللہ لاہور بن گو میں جا سکتا ہے ویڈاوٹ اسٹے ویڈاوٹ اسٹے تو یہاں سے گوادر کتنے وقت میں پہنچا جاتا ہے یہاں پہ گوادر تقریباً ائر ٹائم ہمارا تین گھنٹے کا ہے آپ کا ائر ٹائم جو ہے اس کا تین گھنٹے میں آپ پہنچ جاتا ہے یہاں سے ہم نے کراچی سے ٹیک آف کیا تین گھنٹے میں ہم گوادر لینڈ کریں گے ٹھیک ہے کون سی انجین اس میں دلتا ہے اندھن اس پہ کون سا دلتا ہے اندھن پیٹرول ہے ڈیزل ہے یا کوئی ایکسٹر اوئی اسی چیز ہے جیٹ اے ون کمپنی نے بنایا ہے جو بڑے جہازوں میں اندھن ڈالتا ہے وہ ہی اس چھوٹے جہاز میں دلتا ہے ٹھیک ہے دونیا میں ڈائم آنڈ کامپنی کا یہ واحد جہاز ہے جس نے یہ ہے کانٹینٹل ڈیزل کے نام سے انجینے اس کا ٹھیک ہے کانٹینینٹل کمپنی نے بنایا ہے اس نے نام دیا ہے کانٹینینٹل ڈیزل کانٹینینٹل ڈیزل تو جو جیٹ اے ون پہ چلتا ہے ٹھیک ہے جو بڑے جہازوں میں جو نا ہر جگہ آسانی سے آویلہ بل ہے ٹھیک ہے اگر یہاں سے ہم ٹیک آف کریں ملتان جائیں وہاں پر آویلہ بل ہے ٹھیک ہے کسی چھوٹے سے چھوٹے جو نا ائرپورٹ پہ جائیں جہاں پر باقی جہاز لینڈ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ریفیولنگ کی پریشانی نہیں ہوگی جو سب سے زیادہ پاکستان میں ایشو ہے چھوٹے جہازوں کے لئے فیول کا فیول کا ایشو ہے اچھا اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ کس طریقے سے آپ پہلے فلائی ہونے سے پہلے کیا پورا اس کو انسپیکشن کرتے ہیں کیا آپ کے اس میں کیا چیزیں اس میں مجھے تھوڑا سا بتا چلے انجنیرنگ کے پوائنٹ آف ڈیو سے کیونکہ پائلٹ کا کام ہوتا ہے فلائی کرنا ان ایئر سو منی پرابلمز صحیح ہے آ سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ آ سکتا ہے تو اس کے علاوہ جو مینٹینس مینول جو مینوفیکچرر ہے وہ جس بھی چیز کو بناتا ہے تو اس کا ایک ٹائم انٹرول رکھتا ہے کہ اگر پہلے دن جس طرح نارمل آپ نے گاڑی میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک آپ کو بروشر ملتا ہے اس میں کہتا ہے کہ جی آپ گاڑی کا تیلپان ہی چیک کریں جی جی بلکل اسی طریقے سے کہ جب صبح پہلی فلائٹ ہوتی ہے رات میں جہاز واپس آیا ہے شام میں واپس آیا ہے میں بھی پائلٹ نے نہیں دیکھی ہو کوئی چیز اور لوک ہو گئی ہو کوئی اور آپسٹکشن جو نہ لگا ہو کوئی اور مسئلہ ہو تو پورے کا پورا تھارولی راؤنڈ اپ کرتے ہیں جہاز کا ہم ٹھیک ہے ایک چیز کو چیک کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ایوییشن انڈسٹری میں کہا جاتا ہے کہ جہاز کو ہم ہمیشہ فٹ رکھیں there is no work shop in the air بالکل ہے صحیح تو اس لیے ہم ہمیشہ جہاز کو پورا فل اپ ڈیٹ اور سرے سبل رکھتے ہیں کہ تاکہ ہم پائلٹ کو بھی پریشانی نہ ہو اور ہمیں بھی مسئلہ نہ ہو ڈیلی ہمارے جو نہ چیکس ہیں جو کہ انجن سے لے کے پورے فریم کنٹرول سرفیسز ہیں اس کی مختلف جو نہ اندر جو نہ سوچز ہیں اور چیزیں ہیں لائٹیں ہیں کوئی وارننگ ہے سارا پورا جہاز جب ہم جہاز ہینڈور کرتے ہیں سرٹیفکیشن سرٹیفائی کر کے دیتے ہیں کہ جی میں سرٹیفائی کر رہا ہوں کہ جہاز ہماری طرف سے پورا فلی فٹ ہے زبرت ہے اس کے بعد جو نہ پائلٹ چیک کر کے لے جاتا ہے اگر اللہ نہ کرے کوئی چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو واپس آ کے رپورٹ کرتا ہے باقعدہ بک میں لکھا جاتا ہے کہ اس وقت ہمیں یہ مسئلہ آیا اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں ہم پھر اس کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ جی اس چیز کو ہم نے اس اس طریقے سے ریکٹیفائی کیا ریکٹیفائی کیا اس کے بعد اس میں جو نہ کچھ فلائنگ آورز کے بعد انٹرولز کے بعد مینوفیکچرر نے ایک چیکس رکھے ہم زبردست بہت اچھی آیا جس طرح سپوز ہنڈرڈ آورز اس کا پہلا چیک شروع ہوتا ہے ہنڈرڈ آورز ہنڈرڈ آورز کا ہنڈرڈ فلائنگ آورز جب اس کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کے مختلف چیکس ہے اس میں ٹائرز کو بھی ہم نے چیک کرنا ہے انجن کے کافی سارے کامپوننٹس کو چیک کرنا ہے کچھ کامپوننٹس کی لائف ہی ہنڈرڈ آورز ہے ہنڈرڈ آورز پہ ہم نے وہ ریپلیس کردے ہیں بہت زبردست اسی طریقے سے انہیں کہ ٹو ہنڈرڈ اور مختلف انٹرولز ہیں اس انجن کی جو جہاز کا انجن ہے اس کی ٹوٹل لائف ہے اکیسو گھنٹے اکیسو گھنٹے اکیسو گھنٹے دو ہزار ایکسو گھنٹے اسی طریقے سے جہاز کی کیونکہ یہ نان میٹالک ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کامپوزٹ کا ہے تو اس کے اسٹرکچر کی کوئی لائف نہیں ہے باقی جہازوں کے اسٹرکچر کی لائف ہے میٹالک جہاز ہے ان کی جو نا مینو فیکچرر نے کیونکہ وہ ٹائم جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے تو وہ اسٹرکچر ویک ہوتا جاتا ہے نہیں سر ہمارا جو مقصد تھا ہمارے ناظرین کو بتانے کا اور آپ سے تو بہت رہنمائی ملی تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو اس چیز کا پتا چلے کہ یہ جو جہاز چلتے ہیں کس طریقے سے چلتے ہیں کتنی ان کی کیپسٹی ہے اور مزید جو آگے کے سیگمنٹس میں ہم مزید چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جی ناظرین یہ ہمارے سجاد صاحب تھے جنہوں نے آپ کو اس کے بارے میں تمام چیزوں کے بارے میں بتایا اچھا اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اور جو ہمارے باقی سٹاف میمبرز ہیں ان کو اس جہاز کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں جی ناظرین جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مزید اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں آپ سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے تو بھائیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سجاد بھائیو صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ جو نوجوان ہمارے ساتھ کھڑے میں ہیں ان کا کیا کردار ہے یہ ائر ٹیکسی جو آپ لوگوں نے شروع کیے اس میں جی سر اس کے بارے میں مجھے تھوڑا تھا ان کے بارے میں ہوتا ہے ایک کیلئے آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ سارے بچوں کے ساتھ ایک انسیگنیا لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا تی ای جی جی ہم ساتھ میں یہ کچھ انسٹیٹیوٹ ہیں جو ان کو جہازوں کی تھیوری پڑھاتے ہیں اس کے بعد ان کو پریکٹیکل ایلیمنٹ چاہیے ہوتا ہے لیسنس لینے کے لیے کہ ہم نے جہاز پہ اتنا عرصہ کام کیا ہے ٹھیک ہے سو ہم باقی پائلٹ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس باہر سے کورسنز کر رہے ہیں ان کو ہم پریکٹیکل ٹریننگ یہاں پر دے رہے ہیں یہ سارے ٹریننگ انجنئر سے یہ مختلف وقتوں میں آکے جہازوں کے اوپر جو جو مینٹیننس چیکس ہیں انیشلی پڑھنے کے بعد ڈائریکٹی جہاز میں کام کرنے کے اثرائز نہیں ہیں سویل ایگیشن کی کچھ ریسٹیکشنز ہیں انہوں نے ایٹ لیسٹ دو سال ہمارے ساتھ ایز ایٹ ٹریننگ پر کام کرنا ہے ٹھیک ہے ہم ان کو ٹریننگ بھی دیں گے پڑھائیں گے بھی کیجی اس پہ یہ جو کامپونر لگا ہوا اس کا مقصد کیا ہے انہوں نے سپوز پڑھا ہے کہ ونگ ونگ تو وہاں پر تھیوری پڑھ کر آگئے ہیں پریکٹیکل میں ونگ کا کیا مقصدیں کیسے لگتا ہے کیا کام کرتا ہے وہ ساری چیزیں ہم ان کو سکھاتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں یہاں پہ اور ان کی ایک لاگ بک باقاعدہ مینٹین ہوتی ہے کہ آج کے دن ڈیٹ فلانج کام کیا ہم نے جہاز کے اوپر انجین کے اوپر یہ یہ کام کیا ہمارا سپروائزر یہ تھا اس سپروائزر کے سائن ہوتی ہیں پھر کراسچیک ہوتا ہے ہمارا کالٹی کنٹرول وہ اس کو ویریفائی کر کے دیتا ہے کہ واقعہ انہیں سٹوڈنٹس نے یہ کام کیا ہے فردر جب ان کو لیسنس ایشو ہو رہا ہوتا ہے وہ ویریفائی ہونے کے لیے سیویل ایوییشن کا ایک ریپریزینٹیٹیو آتا ہے وہ باقاعدہ آکے چیک کرتا ہے کہ کہیں یہ فیک تو نہیں ہے کافی سارے سٹوڈنٹس ہمارے یہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے لیسنس حاصل کر کے آگے بڑے جہازوں پہ مختلف جہازوں پہ کام کر رہے ہیں کافی سارے اس میں مختلف لڑکے ہیں مختلف فیزز میں ہیں اچھا ان کا مجھے سٹوڈا یہ بتائیں کہ یہ جو ٹریننگ یہاں پہ کرتے ہیں یہ دو سال کا ان کا آپ نے کہا کہ ٹائم پیریڈ ہے دو سال کا ٹائم پیریڈ ہے ان کا مینٹیننس ٹریننگ مینٹیننس ٹریننگ کا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہمارے نوجوان ہیں یہ پھر کہیں بھی جا کے اپنی سرویسز کر سکتے ہیں نہیں سر کہیں بھی جا کے سرویسز نہیں کر سکتے لیسنس کے لیے بیسک لیسنس ہوتا ہے اچھا یہاں سے جو آپ ان کو جو ٹریننگ دیتے ہیں ٹریننگ کے بعد یہ لیسنس کا سارا آرینجمنٹ کرتے ہیں یہ لیسنس کا آرینجمنٹ جس طرح پائلٹ کے لیے ایک لیسنس سیول ایویشن ایشو کرتی ہے ہمارے انجنئر کا بھی لیسنس ایک سیول ایویشن ایشو کرتی ہے سیول ایویشن اب سپوز جس طرح اس جہاز کے اوپر میں اکیلا ریٹیڈ ہوں اور کوئی بندہ اس کو سائن نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا ایوین دیٹ وہ سینئر انجنئر ہو بھلے پچاس سال اس کا ایکسپیرینس ہو اس نے آکے چھے مہینے میرے انڈر سپریوین اس پر کام کرنا ہے کہ جی میں نے یہ کام کیے اس کے بعد وہ پھر انڈروسمنٹ ہوتی ہے لیسنس پر سیول ایویشن کی طرف سے کہ ہاں بندہ یہ کپیبل ہے اب یہ کام کر سکتا ہے اسی طریقے سے ان بچوں کے لیے اب یہ انیشلی جیسے راہ مٹیریل ہے آگے ان کو بیسک لیسنس ایشو ہوتا ہے اس کی بیسک لیسنس کی بنیاد پر پھر فردر جس جس جہاز پر یہ کام کرتے جائیں گے وہ وہ جہاز ان کے لیسنس پر انڈروسٹ ہوگا کہ یہ اس جہاز پر کام کر سکتے ہیں تو کتنے نوجوان یہاں پر آپ کے پاس مختلف وقت میں جو باہر اسکولز بنے ہوئے ہیں جس طرح یہ بچے ہیں اس کا ہی حاک اکیڈوی کے نام سے وہاں سے یہ اپنی جو نا ساتھ میں پڑھ بھی رہے ہیں لیسنس کے لیے اگزام دے رہے ہیں آیاسہ مارڈول کلیر کر رہے ہیں وہ جیسے ان کے مارڈول کلیر ہوتے جائیں گے ساتھ میں پریٹیکل ایلیمنٹ بھی لاغ بک بنا کے یہ سب میٹ کریں گے تقریباً پندرہ بیس بچے ہیں مختلف وقت میں مختلف بچے آتے ہیں دو بیچ ان کے ابھی ہمارے پاس چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لیسنس لینے کے بعد پھر اپنی زندگی کا ہنیمون پیئیڈ ان کا ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر پیکٹیکل لائف ان کی شروع ہو جاتا ہے ریسپانسیبلیٹی شروع ہو جاتا ہے تو کتنے لوگ آپ کے یہاں سے ٹرینی جانے کے بعد ابھی وہاں پہ دوسری جگہوں پہ سرویسز کر رہے ہیں سر میمورائز نہیں ہے مجھے ٹھیک ہے کوئی پچاس سے سو کے درمیان سو کے نیر اباؤٹ بچے یہاں سے گئے ہیں زبردست یہ تو بہت اچھی بات ہے اور یہ لازمی تو یہ ہمارے لوگوں میں یہ نالج یا شعور نہیں ہے کہ باقی انجنئر جو انجنئرنگ کے جو کورسز ہیں یہ اس سائٹ پہ بھی آئیں تاکہ لوگ جو ہے اس کو تھوڑا سا اور لوگوں میں ڈیفرینٹ چیز ہے یہ جو کہ لوگوں کو ہمارے کراچی شہر کے لوگوں کو نہیں تھا پتا جو آپ کے ذریعے یہ پتا چلا ہے تو اور سر اس کے بارے میں مطلب ایک تو یہ انجنئرنگ سائٹ ہو گئی اس کے علاوہ کیا ہے انجنئرنگ سائٹ ہے پائلٹ ٹریننگ ہے اور ایر ٹیکسی اور اس کے علاوہ جو نا ون ڈے پائلٹ پروگرام ہمارا یہاں چل رہا ہے ون ڈے پائلٹ پروگرام پائلٹ کے ایک دن کے لئے آپ آئیں جہاز جو نے ایک گھنٹے کے لئے بک کر آئیں فلائے کریں اور ہٹ کراچی کو جو نے ایکسپلور کریں کسی جگہ پہ جا کے وزٹ کریں اوپر سے اس کے علاوہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر کوئی ایمرجنسی میں جانا چاہتا ہے یہاں پہ ایر ٹیکسی بک کیا سکھر گئے نواب شاہ گئے یا ایون دیٹ مولتان لاہور تک ہم جا سکتے ہیں سر بہت زبردست ہی آپ نے جو نولیج دیئے اس کے حوالے سے دائرہ بریک پہ جانا ہے جی ناظرین چلتے ہیں بریک کی جانب اور بریک کے بعد آتے ہیں تو ہم آپ کو اس جہاز کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ پائلٹ ہوں گے وہ موجود ہوں گے اور وہ تمام تر چیزیں جو ہوئے ہیں آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے بریک پہ چلتے ہیں ہم لوگ بریک کے واپس آ چکے ہیں بریک سے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن ادنان سومرو صاحب جو کہ سکائی ونگ پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی میں آپ کو پتا ہے یہاں پہ کیپٹن ہے اور ان سے مزید اس جہاز کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کتنی اوچائی سے یہ جہاز اڑتا ہے کس طریقے سے اس کی کیپسٹی ہے کس طریقے سے یہ پیسنجر کے ساتھ کتنے کمفرٹیبل ہوتے ہیں پیسنجر کیپٹن کے ساتھ کس طریقے سے کمفرٹیبل ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اسپیس بہت کم ہے تو اسی طریقے سے ہم کیپٹن ادنان صاحب سے بات کریں گے سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو ہے کیپسٹی بہت کم ہے تو کس طریقے سے آپ اپنے پیسنجر کو کیونکہ میں پیسنجر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ائر ٹیکسی کے لیے جو یوز ہو رہا ہے تو مجھے اس کی بتائیں پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ پیسنجر کے ساتھ کیسے کمفرٹیبل ہے کیونکہ اسپیس مجھے بہت کم نظر آ رہا ہے یہ اسپیس اس وجہ سے بھی کم ہے کیونکہ یہ جو ائرکرافٹ ہے بیسیکلی ٹریننگ پرپس کے لیے اس نماز ہوتا ہے اس وجہ سے اس میں دونوں سائٹ آپ دیکھ رہے ہوں کہ کنٹرولز لگے ہوئے ہیں پیسنجر کے لیے پیچھے کی سیٹنگ کافی اچھی ہے اور آگے کا یہ فائدہ ہے کہ جو بھی پیسنجر جائے گا وہ تھوڑا بہت کنٹرولنگ کا مزا لے سکتا ہے تو اس وجہ سے بھائی کہ دیکھیں جہاز تو اب کنسائز چھوٹا ہے ٹریننگ کیلئے ہوتا ہے اس وجہ سے تاکہ انسٹرومنٹ لگے ہوں اسٹرومنٹ انسٹرٹر آپس میں دوسرے کی چیز سمجھ سکیں تو اس وجہ سے یہ چھوٹا ہے اثر بھائیس یہ تاں انکمفرٹیبل نہیں ہے انشاءاللہ سموتلی ہی ہو جاتا ہے مطلب یہ تو پہلے آپ انسٹرکٹر ہیں جی بلکل میں یہاں پہ انسٹرٹر بھی ہوں اس کے بارے میں مجھے کچھ بتا ہے الحمدللہ مجھے دو سے دھائی سال ہوگئے میں یہاں پہ انسٹرٹر کام کرتا ہوں بیسیکلی یہ پینک کلب ہے ہم یہاں پہ پائلٹس ٹرینڈ کرتے ہیں جیسے یونیورسٹی وغیرہ میں لوگ انجنئرنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ پائلٹس ٹرینڈ ہوتے ہیں فور کمرچل ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی وہاں پہ یہاں پہ ہم نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ایسی کوئی چیز دی جائے عوام کے لیے جو کہ ان کے لیے سہولت بن سکے ٹائم بچانے کے لیے ٹائم بچانے کے لیے ایئر ٹیکسی ہم نے سٹارٹ کی ہے یہ انیشیٹیو ہم نے لیا اپنے اس کلب کی طرف سے کلب کی طرف سے آپ نے ایئر ٹیکسی کا جو ہے ٹھیک ہے اچھا سر یہ مجھے اس کے بارے آپ نے بتایا یہ سہر ہے بہت کچھ لگا رہا ہے مجھے اس پہ تھوڑا سا آپ بلکل یہ ڈیفرن ڈیفرن انسرومنٹس ہوتے ہیں اس پہ ہمیں جاز کی سپیٹ پتا چلتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایئر سپیڈ انڈیکیٹر ہوتا ہے یہ آرٹیفیشل ہورائزن ہوتا ہے اس پہ ہم پتا چلتا ہے کہ ہم آیا سیدھا جا رہے ہیں یا رائٹ لیٹ ہو رہے ہیں اگر ہم ٹرن کریں گے تو یہ بار ٹرن ہوتی جائے ٹرائٹ کی طرف بھی ہوگی یا لیٹ کی طرف بھی ہوگی ٹھیک ہے یہ آلٹی میٹر ہوتا ہے اس پہ ہمیں ہائٹ پتا چلتی ہے کہ ہم کتنے ہزار فیٹ کی بلندی پہ ہیں کتنے سو فیٹ کی بلندی پہ ہیں ٹھیک ہے یہ ٹرن کارڈنٹس میں بھی ہم یہ دیکھیں اب جاز بنا ہوا ہے اگر میں ٹرن کروں گا تو ہمیں پتا تے لے گا کہ ہمارا جاز کس طرف ٹرن کر رہا ہے یہ ڈیاریٹشن انڈیکیٹر ہوتا ہے اس پہ ہمیں جیسے اب زمین پہ تو راستے ہمیں پتا ہے آسمان میں کیسے پتا ہوں تو آپ کو تو بتا ہے دنیا گول ہے تو اس حساب سے ہم ہیڈنٹ پولو کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک اسٹرومنٹ لگا ہوا ہے یہ ورٹیکل سپیڈ انڈیکیٹرز کو بولتے ہیں اس پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے فیٹ پر منٹ کلائم کر رہے ہیں تو کتنی اوچائی پہ اڑان آپ کی جو ہے؟ ویسے تو سر اس کی سروس چیلنگ ہے سسٹین تھاوزن فیڈ دس ہزار کے بعد آسیجن کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم میتسمم جو کرتے ہیں اس کو یا تو گیارہ ہزار تک لے کے جاتے ہیں یا دس ہزار سے کمی رکھتے ہیں جو پریشرائیز جہاز ہوتے ہیں جس میں آسیجن ایکیوب ہوتی ہے تو وہ تو آبیسٹی جا سکتے ہیں دس ہزار سے اوپر یہ چھوٹے جہاز ہوتے ہیں وہ دس ہزار سے ہم نیچی ہی رکھتے ہیں پر ہم اس کو میتسم گیارہ ہزار تک لے کے جاتے ہیں مطلب گیارہ ہزار کی اوچائی پہ آپ جاتے ہیں مطلب ایک گھنٹے میں آپ ہیدر آباد اور دو گھنٹے میں آپ سکھر میں جو ہے؟ بلکل ایک گھنٹے میں ہیدر آباد نہیں ہیدر آباد تو ہم آراؤنڈ پورٹی ٹو پورٹی فائی منٹس پہن جاتے ہیں کیونکہ ہیدر آباد تو بڑا کراچی سے نزدیک ہے ہاں سکھر پہنچتے پہنچتے ہمیں دو سوا دو گھنٹے لگتے ہیں دو سوا دو گھنٹے جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں بلکل جی سر آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ آپ کو جو کراچی سے آپ سکھر اور سکھر سے جو آپ گھوادر وغیرہ جاتے ہیں تو کس طریقے سے آپ کو کونسی فلائی جو ہے وہ بہتر محسوس ہوتی ہے بہتر تو ہمیں دونہ ہی لگتی ہیں بہتر تو ہمیں دونہ ہی لگتی ہیں ہی لگتے ہیں جسے ہیدر آباد ہو گیا نوافش ہو گیا اب سکھر ہو گیا یہاں پہ یشیلی ڈیلی کے حساب سے فلائیٹس ہوتی نہیں ہیں ہی ہی لگتے ہیں ہی لگتے ہیں سکھر میں بھی کوئی ہفتے میں دو یا تین فلائیٹس ہو جاتی ہیں تو ہو جاتی ہیں اضافر وائس ایجز لوگوں کا بہت کم ہو گیا کیونکہ ہی لائنز اگرہ ایجز میں فلائیٹس ہوتی نہیں ہیں اور لوگ بچارے نہیں جا پاتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہم نے سیچویشن کریٹ کی کے چلے ہم ایرٹیٹ سی پہ ان جگہوں پہ لوگوں کو ایزی ایسیس دے جہاں پہ وہ لوگ باہر نہیں جا سکتے ہیں اور بھی بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جیسے عمر کوٹ ہو گیا یا سیون ہو گیا ایسی کوئی جگہوں پہ جہاں پہ اسٹرپ بنیو وہاں بھی ایجاز لیڈ ہو سکتے ہیں تو اس جہاز کے لیے آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایرپورٹ کی ضرورت نہیں ہے ایرپورٹ کی بلکل ضرورت اتنی ایس سچ نہیں ہے وہاں پہ نارمل سٹرپ بنیو جیسے اب یہاں پہ کافی جگہ اپنا ریکوڈک باکر ایسی کافی جگہ ہیں جہاں پہ کام کرتا ہے پراپر وہ ایرپورٹ نہیں بنا ہوئی بڈ وہاں پہ سٹرپ بنیو یہ وہاں پہ جاتے ہیں لینڈ کرتے ہیں وہاں ٹاور بنایا ہوا ہے وہ کنٹرل ٹاور وہاں پہ بنایا ہوا ہے ایرپورٹ تو اب یہ سپیشل پرائٹس ہوتی ہے تو یہاں سے آپ ترپارکر بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو ترپارکر میں بھی وہ جگہ بنیو یہاں پہ یہ جہاز آزی لینڈ کرسکتا ہے ایرپورٹ ایک چاہیے ان لوگوں نے اچھا سٹرپ بنیو اور اچھی بنایا ہوا ہے تو وہاں پہ آزی لینڈ کرسکتا ہے اصل میں بڑے لائنر کو پھوڑا لونگ ایک رنوے چاہیے ہوتا ہے اس چوڑے جہاز کو ایتنے لونگ میں کی ضرورت نہیں پر جب بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو فوری طور پر بس آکے اور آپ لوگوں سے کوارڈینیشن کر کے اور چلا جاتا ہے اس کے لیے بھی کوئی پروسیز ہے نہیں اس سچ کوئی اس کا پروسیز نہیں ہے ایک دن لگتا ہے آپ بکنگ کڑھاتے وغیرہ ان کے پھر وہ پاسز وغیرہ بنتے ہیں ادھر سے یہاں پہ بورڈنگ پاس بسی اپیر لائن بنتے ہیں یہاں پہ ڈیفرنڈ ایسے پہ پاس بنتے ہیں کلیرانس کے لیے پھر اس وجہ سے باقی یہ سچ کوئی ہرڈل نہیں ہے کہ اتنا مسئلہ مسائل ہے ٹھیک ہے تو یہی جو پوزیشن ہے اس وقت جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ یہاں پہ تھوڑے سے پاسز ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں تو یہ تو کرچلیں کراچی ہے اگر میں بات کرتا ہوں تھرپار کری کی گوادر کی سکھر کی تو وہاں سے کیسے منیج کرتے ہیں وہاں پہ ہم ہمارے پاس پیسنجر منیفیس ہوتا ہے ایک بناوا تو ہم یہاں سے ان کو وہ جمع کرا دیتے ہیں تو ان کو الڈی پتا ہوتا ہے کہ کون سے پیسنجر کہاں آ رہے کہاں جائیں گے باقسی میں تو وہ اس پہ کام چل رہا ہے مہترین ہو گیا سر مجھے تھوڑی سی اس کی کمفرٹیبلیٹی مجھے سمجھائیں کہ کس طریقے سے دو لوگ تو یہاں بیٹھ جائیں گے دو جو ہیں وہ دو لوگ پیچھے کی جانب بیٹھیں گے اور پیچھے بھی مجھے کچھ بہتر لگ رہا ہے اصل میں آپ کو بیٹھے ہیں اس وجہ سے تو آپ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بڑی کنسائز ہے آپ بڑے ایرلائنز کی سیٹ دیکھیں اس سیٹ کے برابر ہی ہے بلکل بڑی ایرلائنز کی سیٹ ایسی ہی ہوتی ہے ایسا نہیں کہ ان کی سیٹ بڑی سوفا ٹائپ بنی ہوتا ہے یہ سیٹ بلکل ان کی رزی ہے چھوٹا اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم کاریب کاریب بیٹھے ہیں اب آپ ایس سوچیں کہ آپ ایرلائنز میں ٹیویل کے ایرکانومی میں بیٹھے ہیں بلکل تین لوگ تو آپ کے ساتھ کاریب کاریب بیٹھے ہوتے ہیں بلکل تین لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں بلکہ بیچ والی سیٹ پہ تو پانچ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایسا ہے یہ تو ہے بلکل یہ بہترین یہ جو چیز آپ نے ایرلائنز کی اس میں ایک اور چیز فائدہ کا بھی ہے کہ اس میں دیکھیں لوگ اب جیسے آپ سکھر جا رہے ہیں کہیں بھی ہدر آباد جا رہے ہیں ٹیٹسی رینٹ آؤٹ کراتے ہیں تو ایٹ مینز وہ آپ کے ساتھ ہر جگہ ہوتی ہے اب ایوین اب آپ سکھر جا رہے ہیں تو ایزا ہے آپ لوگوں کو بتا بھی سکتے ہیں کہ میں اپنا رینٹ پہ جہاز لے کر ہوں تو ایٹ یہ بھی لوگوں کے لیے پیادے کی چیزیں کہ بھائی میں جہاز پہ ہوں اور یہ تو کافی ہمارے پاس قواریز بھی وغیر آتی ہیں لوگ بارات کے لیے شادی وغیرہ کے لیے بھی اچھا اس پہ بھی یہی حضوری ہیں اور اس کے علاوہ ہم سکای ایوینس میں لیپ لیٹ ڈروپنگ فلاور ڈروپنگ وہ بھی کرتے ہیں ابھی ریسینٹ ریلیچن میں ہم نے پیپلز پارٹی کے لیے بھی کی تھی پیم فلیٹ ڈروپنگ کراچی میں اور نواب شاہ میں پیم کلیے بھی کی تھی تو ہم یہ سرویس بھی پروائیڈ کرتے ہیں اچھا یہ سرویس بھی آپ پروائیڈ کرتے ہیں یہ بیچ میں ہم نے خبروں میں چیزیں تکی تھی لیکن یہ اب پتہ چلا گی یہ بھی ہمیں کرتے ہیں ہم میڈی ویگ پلائٹیں بھی کرتے ہیں ہم ایئر ٹیٹسی بھی کرتے ہیں اور ابھی ریسینٹلی ہمیں ڈبل ون ڈبل ٹو کا بھی کانٹرٹ ملا ہے جو مریم نواز صاحبہ کا بھی شروع ہوا ہے انجاب کا وہ بھی ہمیں سکائی ونگ کو ہمیں ماشاءاللہ تو ناظرین یہ آپ سکائی ونگ پرائیویٹ کمپنی میں ہم لوگ موجود ہیں اور آپ کیپٹن ادنان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ادنان صاحب نے جو ہے ہمیں بتایا ہے کہ یہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے اور یہ کتنی اوچی اڑان پر یہ جاتا ہے کس طریقے سے یہ جو ہے کراچی کے علاوہ باقی شہروں میں جو اترنے کے بعد کس طریقے سے یہ کمفرڈیبل اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں بھی انہوں نے آپ کو بتایا اور تقریباً چیزیں جو ہے ادنان صاحب نے آپ کو بتا دی تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جس طریقے سے انہوں نے ابھی بتایا کہ الیکشن کیمپین میں بھی یہ یوز ہو سکتے ہیں اور یہ پیسنجر ٹیکسی کے علاوہ یہ پرامپر پیسنجر ٹیکسی ہے جو آپ کے لئے کراچی شہر میں ایویلیبل ہے اور اس کو استعمال کریں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹیکسی کے علاوہ ایک ٹریننگ سینٹر بھی ہے سکائے ونگ پرائیویٹ لیمیٹیڈ ٹریننگ سینٹر جس طریقے سے اپنے پائیلٹس تیار کرتے ہیں اور اپنے پائیلٹس تیار کر کے ان کے لائسنس تک کی ذمہ داری جو ہے وہ سکائے ونگ پرائیویٹ لیمیٹیڈ لیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے انجینئرز بھی تیار کر رہے ہوتے ہیں جو بھی اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ بلکل یہاں پر آلڈ ائرپورٹ آئے ہیں سکائے ونگ پرائیویٹ لیمیٹیڈ بہت زبردست یہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور ٹیکسی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بہت زبردست ہیں جس طریقے سے ادنان صاحب کیپٹن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے میں نے گفتگو کی ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے ہم لوگ کبھی ڈاکٹرز کے پیچھے تو اس قسم کے انجینئر اور سوفٹوئر اپنی جگہ پہ لیکن یہ ایک الگ چیز ہے اس کو آپ ادھر آئیں اور یہ آپ دیکھیں ایک نئی دنیا ہے جو کہ بہت آگے کی طرف امپروو ہو رہی ہے تو آپ آئیں اور آکے ان سے ملیں اور یہ آپ کے سامنے یہ سب چیزیں ہیں اور کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ہم بتا سکیں جی ناظرین چلتے ہیں اچھی اڑان پہ کیپٹن ادنان کے ساتھ تو پھر ایک نئے پروگرام میں آپ کے لئے حاضر ہوں گے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ جی ناظرین انویسمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو اس میں کچھ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ اس میں انویسمنٹ بھی کر سکتے ہیں اسکائی ونگ پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی میں اچھا یہ ائر ٹیکسی کے ساتھ ظاہر ہے فلائنگ کلب بھی ان کا ہے تو اس فلائنگ کلب میں آپ اپنے نئے جہاز ان کو خرید کر دیں اور آپ ان سے جو ہے پہترین منافع پا سکتے ہیں تو اسے موقع جو ہے یہ آپ کو پھر بار بار نہیں ملیں گے تو میں بھی آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ انویسمنٹ پرپرس سے تو پہترین چیزیں اور ایک جہاز کے جہاز بھی آپ کا اپنا ذاتی ہو جائے گا انویسمنٹ بھی ہو جائے گی انجوائے بھی کریں اور اس پہ انویسمنٹ بھی کریں اور آپ آئیں یہاں پہ اور ان سے معلومات بھی اس معاملے پہ آپ لے سکتے ہیں موسیقی